موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں برگر پیٹیز اور اس کے لئے میں نے لیا ہے تین کیجی چکن کا کیمہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تین ٹی سپون جو ہیں وہ لیسن اور سوز مرچ کے پیسٹ کے ڈال دی ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ کالی مرچ آپ نے لینی ہے دو ٹی سپونز کالی مرچ آج کرنی ہے اور یہ پیٹیز بہت اچھے بنتے ہیں اگر آپ لوگ گھر میں بنانا پیفر کرتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں جو پیٹیز ہم باہر سے لیتے ہیں فروزن یا کسی بھی اچھی فروٹ چین سے آپ کھاتے ہیں یہ اس کے سیونٹی پرسنٹ چیز ہے سف تیکسٹر میں ڈیفرنس ہے وہ بھی اس لئے کہ وہ مشین میں بنتا ہے پرسس ہوتا ہے اس لئے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے سالٹ ٹو ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے دو اگ بائٹ چار سے پانچ ٹیبل سپونز سکون فرور یا میدہ یا دونوں کا مکسر آپ ڈال دے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے ٹو ٹی سپونز وائٹ پیپر اور ٹو ٹیبل سپونز ہم ڈالیں گے سرار سوس اور ویڈگر اور اس کو اچھی سے ہم مکس کر لیتے ڈالنے گا اگری سے کچھ اٹھو مکس کرلے اور بہن ڈالنے گا ٹیبل سپونز مہار دیا ہے اور ٹیبل سپونز ٹیبل سپونز ٹیبل مکس کرلے خودتے پر اپنے کے بعد اپنے کے لئے جس جب کہیں ہو ٹیبل سپونز جائے چارے خودتے ڈال کو چند عاؤو پیک tertی پیکش دنوں کے بعد تو کوٹنگ میں آپ کو بتاؤں گی کوٹنگ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ کو سیم وہی ٹیکسٹر ملے جو آپ فروزن لیتے ہیں اس لیے آپ کوٹنگ کر کے بھی ان کو بیگز میں ڈال کے پرزیر کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹوٹی سے ٹوٹی ٹو پیٹیز میری بند گئی تھی اب چلتے ہیں کوٹنگ کی طرف میں نے انڈا لے لیا اور اس کے میں کانفر اور میدہ میں ایڈ کرنی ان کو ایڈ کر کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی نہ زیادہ اتھکو اور نہ ہی زیادہ بہت زیادہ لیے وڈیو اور اس کا پیسٹ بنا کے اور اس کے علاوہ دوسری کوٹنگ یہ ہوگی کہ دوسری کوٹنگ صرف اور میدہ اور کانفرہ میکس کر کے آپ میں رکھیں گے اب ہم نے سب سے پہلے اس کو ایکوالی کوٹنگ کرنی ہے ایکوالی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اس پر ڈرائی کوٹنگ کریں گے ڈرائی کوٹنگ کے لیے سف کانفر اور میدہ جو پلین فلور ہوتا ہے اس کا ایک میکسر بنا دینا ہے اور اس سے پہلے کر دینا ہے اور اس سے پہلے کر دینا ہے اور آپ نے اسی طرح سب پیٹیس کو کر کے اور پھر دوبارہ سے فریزر میں ڈالنا ہے فریزر میں ڈالنے کے بعد جب یہ سر ٹوم بھی آپ نے کو نکال کے اور ویڈز میں ڈال کے رکھ دینا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ٹائے گا اور یہ فریش رہیں گے یہ مہینے تک تو فریش رہتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہے اس سے زیادہ بھی رہنے دی میرے پاس ٹائم شورٹ تھا اس لئے میں نے سب کی کوٹنگ نہیں کی اور میں نے ایسے ہی فیلال بیگ میں ڈال کے دکھا دیا آپ لوگوں کو ان کی کوٹنگ میں ڈال نہیں کروں گی لیکن بیسٹ میں آپ کو ویٹ ہوں گے کہ آپ کوٹنگ کر کے پھر ہی ان کو فریزر میں ڈالیں اور پیزر کریں اور ایسے ہی فلیورس کا کوٹنگ کے ساتھ ہی آئے گا اور اب ہم ہوم میڈ پیٹیز کے برگرز منا لیتے ہیں زیادہ بید zwei ہی کے ساتھ ڈالیں گی اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیڈبیک لیں موسیقی